کسی کی بھی انتیم یاترہ کافی تکلیف دیتی ہے پھر چاہے وہ اپنا ہو یا پھر پرایا ہو ایک پل کے لیے انسان اپنے آپ سر جھگا کر برت وقتی کی آتما کی شانتی کے لیے پرارتنا ضرور کرتا ہے اگر انتیم یاترہ جیللیتا جیسے بڑے قد کی نیتا کی ہو تو پھر سڑکوں پر لاکھوں لوگوں کی بھیڑ کا آنا سو ابحاوک بات ہے وشیشن کو آگے بڑھانے سے پہلے میں کچھ اور تصویروں کا ذکر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو یہ بتائیں گی کہ اگر نیتا عام جنتا کے قریب ہوتا ہے تو اسے لوگوں سے کتنا پیار ملتا ہے پہلی تصویر راشپتہ مہاتمہ گاندی کی انتیم یاترہ کی ہے تیس جنوری انیس سو اٹالیس کو مہاتمہ گاندی کی ہتیا کر دی گئی تھی لیکن جب ان کی انتیم یاترہ نکلی تو سڑکوں پر لاکھوں لوگوں کا جن سیلاب اتر آیا تھا ہر کسی کی آنکھوں میں آسو تھے اور سب باپو کو آخری بار دیکھنا چاہتے تھے کہا جاتا ہے کہ ان کی شب یاترہ میں سماج کے ہر ورک کے قریب دس لاکھ لوگوں نے حصہ لیا تھا یہ باپو کی انتیم یاترہ کے تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں دوسری تصویر تمیلاڈو کے پورو مکھے منتری سین انہ دورائی کی انتیم یاترہ کی ہے تین فروری انیس سو انہتر کو انہ دورائی کے ندھن کے بعد سڑکوں پر لوگوں کا سیلاب آ گیا تھا اور مانا جاتا ہے کہ ورش انیس سو انہتر میں چین نئی میں تمیلاڈو کے پورو مکھے منتری سین انہ دورائی کے اس انتیم سنسکار میں قریب ڈیڑھ کروڑ لوگ شامل ہوئے تھے یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے تیسری تصویر پورو پردھان منتری اندرہ گاندھی کی انتیم یاترہ کی ہے اکتیس اکٹوبر انیس سو چوراسی کو اندرہ گاندھی کی حتیہ کر دی گئی تھی ان کی انتیم یاترہ میں بھی لوگوں کا حجوم دیکھنے کو ملا تھا اس کے بعد 21 مائی 1991 کو پورو پردھان منتری راجیو گاندھی کی حتیہ ہوئی تھی ان کی انتیم یاترہ کا پورے دیش میں ٹی ویو پر سیدھا پرسارن کیا گیا تھا لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ راجیو گاندھی کے پارتھیب شریر کے ساتھ سڑکوں پر چل رہے تھے اور 17 نومبر 2012 کو بال تھاکرے کے ندھن کے بعد ان کی انتیم یاترہ میں بھی لاکھوں لوگوں کا جن سہلاب ممبئی کی سڑکوں پر اتر آیا تھا سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کی انتیم یاترہ کے دن قریب 48 ہزار پولیس کرمیوں کو تینات کیا گیا تھا اور ایسا بھی کہا گیا تھا کہ بال تھاکرے کو ودائی دینے کے لیے قریب 19 لاکھ لوگ ممبئی کی سڑکوں پر موجود تھے لوگوں کی بھیڑ کو اگر پیمانہ مانا جائے تو جیل الیتا کی انتیم یاترہ بھی ایک بہت بڑی گھٹنا تھی اور ان کی یہ انتیم یاترہ یادگار رہی دینے میں ہمارے اگلے ویشریشن کے کینڈر بندو میں تین الگ الگ تصویریں ہیں پہلی تصویر کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایم جی رامچندرن اور جیل الیتا کے بیچ کا رشتہ کتنا گہرا تھا جبکہ باقی کی دو تصویریں آپ کو یہ بتائیں گی کہ کیسے ایک گھٹنا نے جیل الیتا کو تمیل نادو کی راجنیتی کی امما بنا دیا پہلی تصویر ورش 1987 کی ہے جب ایم جی رامچندرن کا ندھن ہوا تھا اس تصویر میں آپ جیل الیتا کو ایم جی آر کے پارتھو شریر کے ٹھیک پیچھے کھڑا ہوا دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ میں سے بہت سارے درشکوں کو اس تصویر کے پیچھے کی کہانی پتہ نہیں ہوگی جو اب میں آپ کو بتاؤں گا ورش 1987 میں جب ایم جی رامچندرن کا ندھن ہوا تھا تو اس وقت ان کے پریوار والوں نے جیل الیتا کو گھر میں گھسنے سے روک دیا تھا ایم جی آر کے ندھن کی خبر سن کر جب جیل الیتا ان کے گھر پہنچی تو کسی نے دروازہ نہیں کھلا جیل الیتا نے زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹایا کافی دیر کے بعد جب دروازہ کھلا گیٹ کھلا تو کسی نے جیل الیتا کو یہ نہیں بتایا کہ ایم جی آر کا شو کہاں پر رکھا ہے وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک دوڑتی رہیں اور بعد میں انہیں یہ جانکاری دی گئی کہ ایم جی آر کے شو کو پچھلے دروازے سے راجہ جی ہال لے جائے گیا ہے یہ وہی راجہ جی ہال ہے جہاں آج جیل الیتا کا شو رکھا گیا تھا جیل الیتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں پہنچی اور کسی طرح ایم جی آر کے سرحانے جا کر کھڑی ہو گئی وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ایم جی آر کے شو کے پاس کھڑی جیل الیتا کی آنکھوں سے آسو تک نہیں نکلے وہ دو دنوں میں قریب 21 گھنٹے تک ایم جی آر کے شو کے پاس ایسے ہی کھڑی رہی اس دوران ایم جی آر کی پتنی جانکی رام چندرن کی سمرتھک جان بوجھ کر چلتے پھڑتے ان کے پیروں کو کچلتی رہی تاکہ جیل الیتا گھائل ہو کر وہاں سے چلی جائیں لیکن جیل الیتا ٹیس سے مس نہیں ہوئی اور وہیں دو دن تک کھڑی رہی جب ایم جی آر کے پارتھو شریر کو شب واہن پر لے جایا گیا تو جیل الیتا بھی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی تب ایک سینک نے ہاتھ بڑھا کر انہیں واہن میں اوپر آنے میں مدد بھی کی لیکن تب ہی ایم جی آر کی پتنی جان کی رام چندرن کے بھتیجے نے انہیں دھکا دے کر گرا دیا اور جیل الیتا وہاں سے واپس لوٹ آئی ڈی این اے میں کل وشیشن کے دوران میں نے آپ کو جیل الیتا کے راجنیتک سفر کے بارے میں وستار سے جانکاری دی تھی لیکن آج ایم جی آر اور جیل الیتا کے بیچ کے رشتوں کو ڈیکوڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے جیل الیتا کو اپنی دوسری ہی فلم میں تمیل فلموں کے سب سے بڑے کلاکار سب سے بڑے سپرسٹار ایم جی رام چندرن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا ایم جی رام چندرن کا جیل الیتا کے پرتی شروع سے ایک سوفٹ کارنر تھا جیل الیتا کی جیونی لکھنے والی لیکھی کا واسنتی کے مطابق ایم جی آر ان سے کافی پرباوت تھے کیونکہ جیل الیتا بہت اچھی انگریزی بولتی تھی دوسری ابینیتریوں اور ان کے بیچ میں بہت انتر تھا اور فلم کی شوٹنگ کے وقت جیل الیتا ایک کونے میں بیٹھ کر انگریزی اپنیاز پڑھا کرتی تھی اور کسی سے کوئی باتچیت نہیں کرتی تھی جیل الیتا اور ایم جی آر کے بیچ کا رشتہ کتنا گہرا تھا اسے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی گھٹنا کا ذکر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں ایک بار تھار ریگستان میں راجستان میں فلم کی شوٹنگ کے دوران ریت اتنی گرم تھی کہ جیل الیتا اس پر چل نہیں پا رہی تھی اور تب ایم جی آر نے انہیں اٹھا لیا تھا تاکہ ان کے پیر جل نہ جائیں جیل الیتا نے خود کمودن پترکہ میں اس گھٹنا کا ذکر بھی کیا ہے ایک کہاوت ہے کہ دوستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ سب سے زیادہ وقت بتاتے ہیں بلکہ دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ اپنا سب سے اچھا وقت بتاتے ہیں ایم جی آر اور جیل الیتا کے بیچ کا رشتہ انہیں شبدوں کے ارد گرد گھومتا ہے ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا سب سے اچھا وقت شیئر کیا تھا اور ہر کامیاب انسان کے جیون میں کبھی نہ کبھی ایک ایسی گھٹنا ضرور ہوتی ہے جو اس کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیتی ہے جیل الیتا کے جیون میں بھی ایک ایسی ہی اپرتیاشت گھٹنا ہوئی تھی جس نے ان کے لیے تمیلاڈو کی راجنیتی کا دروازہ کھول دیا تھا ابھی آپ کے ٹیلیویجن سکرین پر ورش 1989 کی دو الگ الگ تصویریں ہیں اس وقت جیل الیتا تمیلاڈو ویدھان سبا میں ویپکش کی نیتا ہوا کرتی تھی یعنی نیتا ویپکش تھی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیل الیتا نے کالے رنگ کی ایک ساڑی پہنی ہوئی ہے ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور انہیں سر میں چوٹ لگی ہے 25 مارچ 1989 کو تمیلاڈو ویدھان سبا میں بجٹ پیش کیا جا رہا تھا اس دوران صدن میں اے آئی اے ڈی ایم کے کے صدس سے چلاتے ہوئے ویرود پردرشن کر رہے تھے ایک صدس نے گصے میں کرونا ندھی کو دھکا دینے کی کوشش کی جس سے ان کا سنتولن بگڑ گیا اور ان کا چشمہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا جیسے ہی جیل الیتا صدن سے نکلنے کے لیے تیار ہوئیں ڈی ایم کے کے صدسوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی جس سے جیل الیتا زمین پر گر گئی ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ویدھان سبا میں اس دن جیل الیتا کو بہت اپمانت کیا گیا اور ان کے لیے اب شبدوں کا استعمال کیا گیا اپمانت جیل الیتا نے اس دن پرتگیا لی تھی کہ وہ اس صدن میں تب ہی واپس قدم رکھیں گی جب وہ محلاؤں کے لیے سرکشت ہو جائے گا دوسرے شبدوں میں وہ اپنے آپ میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اب تمیل نادو ویدھان سبا میں مکھے منتری کے طور پر ہی مکھے منتری کے طور پر ہی واپس آئیں گی اور انہوں نے ایسا ہی کیا یعنی ایم جی آر سے رشتوں کی بات ہو یا پھر ورش 1989 میں اپمان کا کڑوا گھوٹ پینا ہو جیل الیتا نے اپنے جیون میں ہمیشہ کڑی تپسچہ کی اس لیے ڈی ای نے میں جیل الیتا کے نجی جیون اور راجنتک جیون کی بلیک اینڈ وائٹ تصویروں کا وشیشن آج کرنا ضروری ہے جیل الیتا جی رام وہ نام جس نے بھارت کی راجنی تھی بدلتی وہ نیتا جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولنے کی طاقت رکھتی تھی لیکن کامل نادو کی راجنی تھی کا چہرہ بدلنے والی جیل الیتا جی رام کی کہانی کسی تھرلر فلم سے کم نہیں ہے اس لیے آج جیل الیتا کے جیون کو سمجھنے کے لیے ان تین تصویروں کی مدد لینی ضروری ہے جس میں جیل الیتا کی تیاغ تپسچہ اور اپمان کا کڑوا گھونٹ پینے کی کہانی چھپی ہے راجنی تھی کی دنیا ہو یا فلم ہو جیل الیتا نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی مئی انیس سو ساٹھ میں میل اپور میں ایک سبھا میں ننی جایا نے اپنا پہلا نرط کیا تھا سبھا میں مکھے اتی تھی تھے فلم سٹار شیباجی گانیشن جنہوں نے ان کی ماں سے کہا کہ جیل الیتا ایک بڑی فلم سٹار بنے گی ہوا بھی ٹھیک ویسا ہی جب انہوں نے مرودھر گوپالان رامچندرن یعنی ایم جی آر کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو ان کی چھوی بدل گئے وہ ایم جی آر ہی تھے جنہوں نے آگے جا کر جیل الیتا کا پریشیر راجنی تھی سے کڑا لیکن ایم جی آر کے ندھن کے بعد جیل الیتا کو جو کچھ بھی سہنا پڑا اس نے انہیں بھیتر سے اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیا ورش 1987 میں راجنی تھی گروہ ایم جی آر کے ندھن کے بعد ان کی پتنی جانکی اور جیل الیتا میں ویراست کا سنگھرش ہوا جب ایم جی آر کا دیہانت ہوا تو ان کے پریبار والوں نے جیل الیتا کو ان کے گھر میں گھسنے تک نہیں دیا وہ دروازہ کھٹکٹاتی رہی اور بھیتر ہی بھیتر تڑپتی رہی انہیں پتا چلا کہ ایم جی آر کے شریر کو راجاجی ہال لے جایا گیا ہے اس کے بعد ایم جی آر کے پارتھف شریر کے پاس پہنچی ایک طرف آسموں کا سیلاب بہ رہا تھا لیکن دوسری طرف ایم جی آر کے شب کے سرحانے میں کھڑی جیل الیتا چپ چاپ تھی اس دوران بھی جیل الیتا کو ایم جی آر سے دور رکھنے کی بہت کوششیں ہوئی کچھ لوگوں نے ان کی توجہ میں ناکھون گڑا کر انہیں چوٹل کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ وہاں سے چلی جائیں لیکن جیل الیتا سارا اپمان سہتی رہی اور وہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہو تمام اپمان سہکر بھی جیل الیتا دو دنوں تک ایم جی آر کے شب کے پاس موجود رہی جب ایم جی آر کے پارتھف شریر کو انتیم یاترہ کے لیے گن کیریچ پر لے جایا گیا تو جیل الیتا بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑی اس پر کھڑے ایک سینک نے اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر انہیں اوپر آنے میں مدد کی لیکن ایم جی آر کی پتنی جانکی کے بھتیجے نے ان پر حملہ کیا اور انہیں گن کیریچ سے نیچے گرا دیا ہتاش اور نراش جیل الیتا اپنی گاڑی میں بیٹھی اور گھر واپس آ گئے لیکن یہاں سے جیل الیتا کے جیل الیتا بننے کی کہانی شروع ہو گئی 25 مارچ 1989 کو تمیلناڈو کے ویدھان سبا میں جو کچھ بھی ہوا اس نے لوگوں میں جیل الیتا کے پرتی سہنوبھوٹی بڑھا دی ستہ پکش یعنی ڈی ام کے کے سدستیوں اور اے آئی اے ڈی ام کے کے سدستیوں کے بیچ سدن میں ہاتھا پائی ہو گئی اور جیل الیتا کے ساتھ زور زبردستی بھی کی گئی اپنی پھٹی ہوئی ساڑی کے ساتھ جیل الیتا ویدھان سبا سے باہر آ گئی اور یہی وہ دن تھا جب جیل الیتا نے سدن سے نکلتے ہوئے پرتیگیا لی تھی کہ وہ مکھے منتری بند کر ہی سدن میں واپس لوٹیں گی ورنہ میں ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن ہے لاکھوں لوگوں کے امما بھلے ہی اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا جیون کمیلناڈو کے لاکھوں لوگوں کے لیے کسی پریڑنا سے کم نہیں ہے گر کر سمھلنا اور پھر کامیابی کے بلندیوں تک پہنچنا ہی ایک کامیاب انسان کی پہچان ہوتی ہے جیل الیتا کی کہانی بھی بلکل ایسی ہی ہے بیرو رپورٹ زی میڈیا کل ملاکھر جیل الیتا کے جیون کا ایک مہتپون چکر راجہ جی ہال میں پورا ہوا انیس سو ستاسی میں ایم جی رامچندرن کا شب اسی راجہ جی ہال میں رکھا گیا تھا اور تب جیل الیتا ان کے سرحانے پر کھڑی تھی اور آج قریب انتیس سال بعد دو ہزار سولہ میں جیل الیتا کا شب بھی اسی راجہ جی ہال میں رکھا گیا ان کی انتیم یاترہ بھی ایم جی رامچندرن کی ہی طرح راجہ جی ہال سے شروع ہوئی اور پھر ایم جی رامچندرن کے بغل میں جا کر خسام آپت ہو گئی